ایک عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہو گی بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقادہ پیدا ہو چکا ہے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ویلیج یہ تو گاؤں کے معنی دیم کو فاصلہ نہیں رہا امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بوش صاحب کیوں کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا بارہ ہزار میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہے یہ تو ایک گاؤں ہے ایک شہر ہے اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں سوچیں غور کریں فیصلے کریں اگر سے وہ جو بے ایمانیہ دلوں میں تھی جو بدنیتیں دلوں میں تھی انہوں نے ناکاب کر دیا اس کو لہذا وہ مر گئی ختم ہو گئی ہاں جنم دے گئی اسرائیل کو اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا اسرائیل نے نہیں بالفور ڈیکنریشن نے کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضہ موجود تھا کوئی دارہ ایسا ہونا چاہیے بھئی بیٹھیں سب کے سب وہاں فیصلے کریں ورنہ تو دو برطن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے تب یہ پھر دوبارہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری کا ہی روز سے دم توڑ رہی ہے اس لیے کہ عراق وار کے زمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو انو کی حمایت یا مخالفت کو کیا رہ گیا اس کا حدود بس ایک کلب ہے آؤ بیٹھے گفتگو کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جتنے ریزولیوشن یو انو نے پاس کیا جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے تو فائدہ کیا ہوا بھئی جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے پچپنس سال سے اس پر عمل درامن نہیں ہو سکتا تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لے فیر ہو جائے گا ایک زمانے میں وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے جمعیت طلبہ والے جو ہیں کراچی سے نگالہ کرتے تھے سٹوڈنٹس وائس ایک انگریزی ہفت نوزہ اس میں لکھا تھا یو این نو کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز ارگنائزیشن نہیں انٹائیڈ نیشنز ارگنائزیشن جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے ان کی ارگنائزیشن ہے انٹائیڈ یونائٹڈ کی بجائے اور آج اس کا مدر سامنے آ چکا ہے لیکن تقدیر مبرم ہے یہ مارچ آف ہسٹری کاننٹ بی سٹاپ چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے چاہے جس ورلڈ آرڈر آئے آئے گا ورلڈ آرڈر اس میں کوئی شک نہیں ہے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے ٹریپس کا معاہدہ ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں دورز اے ورلڈ سٹیٹ اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اقبال کے دو شیئر دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریل اسم دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش کہہزیب نے پھر اپنے درندوں کو تہزیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ ہے تہزیب کے درندے کہتے ہیں سیولیزیشن 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 اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑی ہے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی ہیں یہ ہے دو طرفہ یہ دو فریق ہیں اور وہ ہمیں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا تو کنٹین یو ایس ایس آر اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربس وجود ہو گیا مغرب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا اس وقت اثرے نو نیٹو کو آرگینائز کر رہے ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کر دیں ہمیں مسلم فنڈمنٹلزم سے خطرہ ہے وہ جو ابلیس نے کہا وہ ہی اس نے کہا ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈمنٹلزم سے لہذا ہمیں چوکس ریدہ ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسل اب دیکھئے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں خواب کیا ہیں گریٹر اسرائیل قائل کرنا جس میں تقریباً پورا میڈڑ لیسٹ آ جائے گا مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈلٹا کا علاقہ ہے سرسب و شہداب وہ اس میں شامل ہے سرائے سینہ تو ہے ہی ہے وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا سرائے سینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیئے گئی تھی تورات تو سرائے سینہ میں دی گئی تھی پھر فلسطین سارا ان کا ہے شام سارا ان کا ہے عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا اب کہتے ہیں نہیں دجلہ تک ہمارا تاکہ جو دو آبا ہے وہاں پر جو بہت ہی ذرخیست علاقہ ہے دجلہ اور فرات کے درمیان دو آبا وہ بھی سارا ہمارا ہے نیچے اتر یہ شمالی حجاز ہمارا ہے انکلونگ مدینہ ہمارے تین قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھار کر پھیکا تھا ان کو ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل یہ قائم کرنا یہ ان کا خواب ہے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زبانے کے خواب ان خوابوں کو بلیک این وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن اٹھارہ سو ستانوے میں بیسل ایک شہر ہے شرزر لینڈ میں جہاں ایلڈرز اور دیزائن جمع ہوئے تھے یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر اور پروٹیکال ضرورے مرتب کیے تھے اور اسی میں اپنا حدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل گریٹر اسرائیل نمبر دو ٹارگٹ ان کا کیا ہے مسجد اقصہ کو گرانا قبط السخرا کو گرانا تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا وہ جو معبد سلیمانی ہم تو سے مسجد اقصہ ہی کہیں گے ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی وہ اسے ٹیمپل کہنے معبد سلیمانی میں سویجتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا ایک ہزار قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں گرا دیا گیا سو ڈیر سو سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا ستر عیسیو میں پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے صرف ایک میلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں ماتمسہ کرتے ہیں تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے اور اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصہ اور حبت السخرہ ہے تو اس ان کو گرانا ہے اس کو بنانا ہے اور نمبر تین پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے تھرہو ورل بینک تھرہو ملٹی نیشنلز تھرہو گلوملائزیشن تھرہو ٹرپس سب کو جکڑ لینا ہے کہ تمام دنیا جو انسان جتنے انسان ہیں دنیا میں وہ حیوان بن جائے کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں چھاچ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پیئیں تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں یہ ان کا فلسفہ ہے تالبود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں باقی جتنے انسان ہیں جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو گوئیمز بھی کہتے ہیں ان کو یہ انسان نمہ حیوان ہیں یہ حیوان ہیں انسان نہیں ہے چکلے انسانوں کسی ہیں اور جیسے کہ اہمانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے بیل کو ہلک اندر جوتتا تھا کہ نہیں اب ٹریکٹر آگئے تو دوسری بات ہے گوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن کہیں کہیں تو تانگی چل رہے ہیں کہیں تو انسان بھی جوتے ہوئے ہیں خیر ہندوستان میں تو وہ سائچل نکسا چل رہا ہے ابھی تک بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کی ہمارا ہاں کہ تمہیں استعمال کرنا البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو شام کو جو کما کر لاتے ہیں تو اسے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو کچھ دانہ نہیں ڈالو گے کچھ چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے رس کیسے کام کرے گا اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا جائیں گے حیوان اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے جو کچھ بنے گا جو پروڈکشن ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے ملائی اور مکھنگ کچھ لیں گے کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے تم انہیں مارو گی کیا فائدہ کچھ لو یہ تین خواب ہیں یہود کے اور اب یہودیوں کے عالی کار ہیں اس وقت عیسائی عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس اس لیے ایک اسطلاع میں نے بارہ بتائی ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ویسٹ جو ہے وہ بھڑ کو کہتے ہیں وہ کٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوچ جاتا ہے اور آدمی تو وہ ویسٹ جو ہے ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ سب سے بڑے عالی کار ہیں یہود کے اور ان میں سے بھی بالاخص ایک تو میں نے بالخصوص کہا ایک بالاخص ایونجلس یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق تھے تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹنمنٹ کا تو لہٰذا وہ یہودیوں کی اب بالا دستی اور یہودیوں کی عصت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پڑھا ہوگئے یہ ہے یوں سمجھئے امریکہ سول سپریم پاورڈ آرٹھ اس ایس پی سول سپریم پاورڈ آرٹھ ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف ای یو اور ای یو یورپین یونین اصل میں ہے کیا ریوائیول آف دی اولڈ ہولی رومن ایمپائر یہ ہیں کہ جو کیتھولکس ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا یہاں پلا بڑھا یہاں پر اس نے وعظ کہے یہیں پر اس نے سوری دی گئی ہمارا علاقہ یہ تو یہودی تو کئی بہت پرانے دور کے ماتے کر رہے ہیں موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے علاقہ ہمارا ہے یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنس کی دی فائنل کروسیڈ آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا پہلا آیا تھا پہلا ہزار سال ختم ہوا سیکنڈ ملنیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے اب سیکنڈ ملنیم ختم ہوا ہے تھرڈ ملنیم شروع ہے تو فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے اور یہ پروٹیسٹنس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان شیطان کہتے ہیں پوپ کو شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ میڈل ایس کے اوپر ہمنا آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جبکہ پروٹیسٹنس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریڈر ازرائیل ان کا قائم ہو ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے آنے کار پر جائے یہ ہے اس وقت ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں یہودی یورپینز اور محسس کیتھولکس اور پروٹیسٹنس محسسیتیں مجموعی عیسائی ان کی بٹھی میں دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف امت مسلمہ ہے یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے پستیوں میں ہے بٹی ہوئی ہے ایک امت تو ہے ہی نہیں دنیا جمع ہو رہی ہے ہم اور کٹ رہے ہیں یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے ہمارا ملک پاکستان دو ٹکنے ہوا اب سیسیشن بلوجستان کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ امت جو ہے جو بہت ہی بدحال ہے لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجدی سے شورا میں خاکستر ہے یہ اس کے اندر ایک چنگاری ہے وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے ہسٹوریکل پروسس میں پرسپیکٹیو جیسے ہی یورپی اس پیمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا یہاں سے انگریز گئے سیتالیس میں انیس سیتالیس میں ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ تھے انڈونیشیا سے اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے لیبیا سے ہتالوی چلے گئے آج جزائر سے فرانسیسی چلے گئے مصر سے انگریزوں پہ اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھیک دیا ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس سے کچھ یاد آتا ہے ہاں ہمارا بھی ہماری بھی ایک تحزیب تھی ہمارا بھی ایک تمتن تھا ہمارے بھی کچھ قوانی تھے ہماری شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر کہ تو انگریز کا بنایا ہوا ذابطہ فوجداری ہے انگریز کا بنایا ہوا ذابطہ دیوانی ہم اس کے نیز زندگی گزار رہے تھے وہ اسلام کا تحزیراتی قانون کہاں ہے ذابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا دیوانی کو معاملہ ہوتا تھا اسلام کا یہ جو ایک ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے ریوائیول 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 اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو مصجوبی پارٹی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی ہندوستان میں فدائین فدائین اسلام ایران میں مصر سے پورے عالم عرب میں سعید نورسی ترکی میں یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھیں ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں ان تہذیبوں نے ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے اللہ کا شکر ہے بہت عام کر دی ہے وہ تصور اب چلا گیا کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی بہت ہی دخیان اسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے اس کے اندر تھوڑی سے بھی اندر الومینیشن آ گئی ہے وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے مکمل نظام زندگی ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے دین دین ہوتا ہی اس وقت جب غالب ہو جب غالب نہیں یا مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا کس میرے فارمولے کو اچھے طرح سمجھ لیجئے انگریز آیا دین اب انگریز کا ہو گیا قانون اس کا ہو گا اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو ہاں نمازیں پڑھو روزے رکھو ہمیں کوئی اثراف نہیں مذہب اسلام we are ready to recognize دین اسلام ختم دیکھئے آج یہ چیز اپنے کلائمکس کو پہنچ گئی ہے آج سول سپریم پاور اور نرث امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے کجل کر رہیں گے مذہب اسلام اسے ہم embrace کرنے کو تیار ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا سچ کہتا وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی did we object ہم نے کوئے اتراز کیا you purchase synagogues یہودیوں کی عبادت گئے انہوں نے مسجد بنا لیا ہم نے کبھی روکا تم نے ہزار ہا afro americans کو مسلمان بنا لیا ہم نے اتراز کیا تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا تم نے اسلامی سینٹرز بنایا ہم نے روکا اسلام مذہب کی حصیت سے تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطاری بھی تمہیں دے 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 گو تیار ہے white house میں ایک افطاری دیں گے celebrate کریں گے تمہارا month of fasting تمہارے عید اور بقرائید پر ہم یادگاری ticket issue کر دیں گے کرتے ہیں ابھی so we are not against your religion religion as islam is acceptable to us لیکن نظام سیاسی بارسی سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے ظاہی بات ہے جب سے کل زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے آج چودہ سو برس بعد تاریخ جو ہے ایک سو اسی درجہ اس نے وڑ کھا لیا ہے یہی بات ہماری تھی ہم نے کیا کہا تھا تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے یا چھوٹے بن کر رہو مذہب تمہارا ہوگا دین ہمارا ہوگا اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی آج یہی بات مش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا تم ہندو رہو مسلم رہو سکھ رہو پارسی رہو عیسائی رہو متوں کو پوجھو اے خدا کو پوجھو انسین کو پوجھو بدرتوں کو پوجھو آلہ تناسل کو پوجھو جس کو چاہو پوجھو we don't object کوئی رہوار بنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن نظام the political social economic system وہ ہمارا رہے یہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایک سو اسی درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہم نے کہا تھا یہ مانی آج یہ کانٹ ڈینائی یہ یہاں نے کہا تھا نا تین کولمز نکلے شرکل گھر بن شمال ان کا کہنا کیا تھا جہاں گئے دیکھو بھئی اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہے تم جونئر ہو ہمارے حق زیادہ ہے تم ہمارے کل نہیں برابر مل اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہا ہو دین نظام ہمارا ہوگا مذہب تم رکھ سکتے ہو عیسائی ہو پادری ہو جو بھی ہو عیسائی یہودی جو چاہو رکھ سکتے ہیں اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کریں یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا یہی کہا گیا یہی کہا گیا ابھی ہم نے حدیث پڑھئی ہے لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا ہاتھ سے جزیاں پیش کرے گا غلبہ اسلام کا ہوگا دین اسلام کا ہوگا بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ ایک تو پوزیٹیو اثر نکل چکا ہے وہ باقی ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ کچھ صدیوں کے انہتاق اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے اب ہم سمجھتے نہیں اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں مثل میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے ایمان پر توجہ نہیں دی ہے اسلام ایک امارت ہے جس کے نیتے بنیاد ایمان ہے جب تک ایمان کبھی نہیں ہوگا لیونگ، تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان کنڈکسن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتے اور نمبر دو میتھڑالوجیز انہوں نے جو ہم اثر تحریکیں تھی ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی، اور گوریلوں سے لے لی، یہ ساری جو ہیں بوروڈ میتھڑالوجیز ہیں حالانکہ اس میتھڑالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئے علی اخوان تقریباً ختم ہیں جماعت اسلامی تقریباً ختم ہیں اور بھی تحریکیں فدائی نے اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں میں نے بتا دیا ایک طرف وہ ہے ایک طرف یہ ہے اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم کی جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے آر بگڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں اور الملحمت القبرى یا البلحمت عزمہ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے متفق گردین رائے بو علی بارائے من انجیل کے آخری کتاب ہے ریولیشنز اف جانگ اس میں آر بگڈان اگر دکھشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آر بگڈان کے اور اسی کا ذکر حضور نے کیا بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈلیست اس کا میڈان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا نحس نحس ہوں گے حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نمانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کیا لیس کتاب الملاحم پڑھئے یہ ملاحم کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قسائی کی دکان جو ملحم ہے گوشت لہم جہاں پر کٹ کٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں ملاحم اس کی جمعہ الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ دو الفات حدیث میں آئے ہیں عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجود ہے مسلمان امتوں کا ماضی حاد اور مستقبل اے آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس کا جواب یہ کیے ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جنم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے اللہ آج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوری سزا بھی لے گی تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے پیہ ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکوں کو قبلہ بنا لیا کسی نے واشنگتن کو اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا میرے اپنے اندازے میں ہولوکاوس جو ہوا تھا پچھلی صدی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہولوکاوس میڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحبت العظمہ اور ملحبت الخبرہ کے لیے بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا اس پانسہ پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب مالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا گویا کے اراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی بھاکی وہ اپنا گریٹر ازرائیل بنا لے گا پھر جو ہے یہ ریورسل اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بار کو جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں عربوں پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجہ میں بھارت وہاں بھی تو آخر بیس کروڑ مسلمان ہیں لوگ اٹھارہ کہہ دیتے ہیں اور وہ بارہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیس یا پچیس کروڑ مسلمان بس رہا ہے بارال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابریں گے اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بن حاج النبوہ قائم ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی دوسرے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی مختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان عظی وادی دور و دراز آیت برو اس یہاں پر خلافت قرآن بن حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں پندروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ہیں ان کے امام معصوم جو ہیں بارہ ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو برس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیلتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں پندروی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوں گے ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی ارموں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بلکل کھوکلے ہو چکے ہیں دولت کی فراوانی اور عیاشیہ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کہ وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہا ہوتا ہے ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روح نہیں بہرحال یقروج ناس من المشرق یعطیون علی المہدی جانی سلطان اس کی حکومت کو مستاقب کریں پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چھوڑ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا اس میں ایک question ہے جو میرے ذہن میں بہت اسے سے تھا جس کا کہ جواب اب مجھے سو چاہے واللہ وعالم یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہیں کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتے چلے جائے میرا گمان یہ ہے واللہ وعالم اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ایرینہ جو ہے وہ ہے میڈلیس یورپ جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی اسی جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی دس لاکھ اور مجھے احال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈیویجن ہوتا ہے وہ بارہ ہزار کا ہوتا ہے تو ایٹی ڈیویجنز آرمی آئے گی لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس چائنہ جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے نمٹ لو آپس میں تمہیں ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے یہودی کہتے ہیں ہمارا عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے تو نمٹ لو سیٹلیورسکورس لیکن کوئی ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال نہ ہو اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے جن کو بہت عزیز ہے منحصر برنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے اور وہ برنے کو تیار نہیں ہے وہ تو چالیس ہزار فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھیک سکتے ہیں نیچے نہیں آئیں گے اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا تو جو بات کہی تھی رمض فل نے very tenacious very tenacious fighters یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں یہ ایسے جنگ جو ہیں ان سے جان چھوڑانے مشکل ہے جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کوئی شاہد مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں یہ ہے میرا گمان واللہ ہو عالم بارال پہلا مرحلہ کسی عجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا خلافت کا نظام پہلے آئے گا پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائد ہے پھر وہ حضرت مہدی جو ہیں وہ جہاد کریں گے قتال کریں گے اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائے گی اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرونک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں کا نگاہ جائے گی یہودی پگل جائیں گے کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے اور نہ ابھی آپ کوئی سو برس بھی یہ خوش سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں تو یہ اصل میں جو شخص سرابہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ جو ہیں سرابہ موجزہ پیدائش موجزہ آسمان پر اٹھائے جانا موجزہ خلق حیات بنایا مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا اہیائے موتا مردہ کو کہا اٹھو کم بیزن اللہ وہ اٹھ گیا چلنے لگا مہدرداد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری ہے اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی کوری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کور صاحب اس سے بڑے موجزہ کبھی شکل دیئے ہی نہیں گئے سرابہ موجزہ وہی آکر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے موجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کنگو میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حاصلات جو ہیں جدر جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو رتیجے نکلیں گے عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر سلیب و یقتل الخنزیر سلیب کو توڑ دیں گے کیا مطلب کہاں تم سلیب اٹھائے پھر رہے میں سلیب دیا ہی نہیں گیا یہ سب تمہارا ایک منگڑت قصہ ہے مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا ریا تھا وما قتلوہ وما سلبوہ سلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری اور خنزیر کو قتل کر دی خنزیر تم نے کیسے حلال کر لی ہے اپنے لئے کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا یہ لاؤ تم پر نافذ رہے گا وہیا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں مدخم ہو جائے گا یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں اللہ کا پرانا قائدہ چلا رہا ہے جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا اگر قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ حلاک کر دی گئے قوم نوح حلاک ہوئی یا نہیں قوم اہود عاد حلاک ہوئی یا نہیں قوم سمود جن کی طرف حضرت سالے بھیجے گئے قوم شعب آمورہ اور سلوم کی بسنیاں آل فرعون یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا انہوں نے رد کر دیا محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس صدا کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن وہ صدا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا اسی لئے انہیں اٹھا لیا گیا ایک پاؤز آ گیا ہے مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ حلاک کر دیے جائیں لیکن حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتبی کر دیا جیسے کسی کو فانسی کی صدا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی یہودی ختم عیسائیت ختم اور عیسائی سب مسلمانوں پساط شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوملائزیشن کا حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے